پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان ایک روزہ سیریز کے لیے راول پنڈی کے مشہور زمانہ پنڈی کرکٹ سٹیڈیوم میں اس وقت تیاریاں جوش و خروش سے جاری ہیں اگر آپ اس وقت مناظر میں دیکھیں تو اس وقت جو پچز ہیں پریکٹس پچز اور جو مرکزی پچز ہیں وہاں پر جو ہے وہ گراؤنڈ سٹاف موجود ہے اور برپور انداز میں اپنا کام جاری اور ساری جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں گراؤنڈ کے اندر تیاریوں کی بات کی جائے تو زبرت انداز میں یہاں پر تیاریاں کی جاری ہے کیونکہ مہمان ٹیم اور محضبان ٹیم نے یہاں پر تین ایک روزہ میچز یہاں پر کھلنے ہیں جس کے لیے پاکستان کے ٹیم اس وقت اسلامباد میں موجود ہے اور مہمان ٹیم نے بھی آنا ہے اس وقت اگر آپ مناظر دیکھیں تو یہ مرکزی بلڈنگ ہے پنڈی کرکٹ سٹیڈیوم کی جہاں پر یہاں میچز ہونے ہیں تو اس کے لیے تیاریاں جو ہے وہ کی جاری ہے ساتھ ہی ساتھ سٹیڈیوم سے چھوڑی خبر یہ ہے کہ جو شائکین کرکٹ ہے ان کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ ممکن نہیں ہو سکا گو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ اجازت ملی تھی کہ وہ پچیس فیصد کراؤڈ کے ساتھ یہاں کے کرکٹ سٹیڈیوم میں ان کو آنے کی اجازت دے لیکن تاہم تاہال جو ہے وہ ان سی او سی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو باقاعدہ طور پر آگاہ نہیں کیا اس وقت میں آپ دیکھیں تو یہاں پر کرسیاں لگائی جاری ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر شائکین آئیں گے اور یہاں بیٹھ کر میچ دیکھیں گے اٹھارہ سال کے بعد یا انیس سال اگر ہم کہہ لیں کہ انیس سال کے بعد جو ہے وہ نیوزلینڈ کے ٹیم یہاں پر آ رہی ہے اور یہاں میچز کھیلے گی تو یقینی طور پر یہ شائکین خوش نصیب ہوں گے جو کہ اتنی بڑی سیریز کو جو ہے وہ سامنے گراؤنڈ کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ دیکھ سکیں گے تو ایک پوزیٹیو بات ہے بہت اچھی بات ہے ایک بڑی ٹیم ہے جو کہ پاکستان آ رہی ہے حالانکہ نیوزلینڈ کے جو سینئرز کھلاری ہے انہوں نے آئی پی ایل کو ترجیح دی اور وہاں پر جا کے مختلف جو فرنچائزز ہیں وہاں جا کے کھیل رہے ہیں لیکن نیوزلینڈ کی جو ٹیم آ رہی ہے اس میں بھی بہت اچھے اچھے کھلاری موجود ہیں جو کہ پاکستان کی کیلٹ ٹیم کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں تو دونوں ٹیمیں یہاں پر اپنے پیکٹس سیشنز بھی کریں گی یہاں پر انہوں نے نیٹ سیشنز بھی کرنے ہیں بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ کے اوپر خاص جو ہے وہ توجہ دی جائے گی کیونکہ یہ تین میچز دونوں ٹیمیں کے لیے اہمیت کے حامل ہے تو دیکھنا ہی ہوگا کہ کس طریقے سے یہاں پر میچز ہوتی ہیں لیکن اس وقت سٹیڈیم اگر بات کی جائے تو سٹیڈیم میں تیاریاں جاری ہیں اگر ہم بات کریں میدان کی تو بڑا زبردست لش گرین گراؤنڈ ہے جس کے لیے لگتا ہے کہ گراؤنڈ سٹاف نے کافی محنت کی اور روزانہ کی بنیاد پر یہاں گراس کو پانی بھی دیا جارہا ہے یہاں پانی کا چھڑکاؤ کیا جارہا ہے گراس کی کٹنگ کی جاری تاکہ آؤٹ فیلڈ جو ہے وہ زبردست تو وہ فاسٹ رہے سست نہ ہو راول پرنڈی کی اس سے کبھی بھی آؤٹ فیلڈ زبردست رہی ہے خاص کا تھنڈے موسم میں اس وقت ابھی تھنڈا موسم تو نہیں ہے لیکن امید ہے کہ ایک اچھا گراؤنڈ ہمیں دیکھنے کو ملے گا پچھز کی اگر بات کی جائے تو پچھز بھی یہاں کی اچھی پچھز ہوتی ہیں بیٹنگ بولنگ جو فرنڈلی پچھز ہوتی ہیں تو ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا تیاریاں جاری ہیں اور اب سترہ اکتوبر ستمبر سے پاکستان اور نیرلینڈ کی ٹیم میں یہاں ایک دوسرے کے مدے مقابل آئیں گی اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ اس سیریز میں فاتح اقرار باتی ہے لیکن ایک راول پرنڈی والوں کو یہ اچھی بات ہے اور پوزیٹیف چیز ہے